موسیقی 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 آپ کی یہ صرف تب تک ہوتی ہے جب تک آپ اپنی مرضی سے وہ سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی آپ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور مرضی آپ کی تب ختم ہوتی ہے جب آپ اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے کہیں آ جا نہیں سکتے حتیٰ کہ اگر ریکارڈنگ چل رہے ہیں آپ فائنل شارٹس چل رہے ہیں اور آپ کو اگر واش روم بھی جانا پڑ گیا تو بھی آپ وہاں سے نہیں اٹھ پائیں گے جب تک کہ وہ شارٹس ہیں وہ مکمل نہیں ہو جائیں گے ریکارڈنگ مکمل نہیں ہو جائے تو اس لئے آپ بور ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں کہ یہ کیا مسئبت ہے مطبعہ آپ چلے تو اپنی مرضی سے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ہسنا بولنا جانا آنا یہ سب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا پھر کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ سے چیزیں نہیں کرتے یعنی ہاؤ لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ ایک ایسا ایکسپیرینس دو ہے جسے آپ ایک دفعہ آپ جا کے انجائے کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ بار بار روپیٹ کرنا چاہیں آپ دوبارہ سے آپ جبانا چاہیں آپ دوسرے تیسے مرتبہ چوتھی مرتبہ یا بار بار جانا چاہیں ہاں اگر آپ کو وہاں سے اچھے کوئی گرپ ساپ جیتے ہیں تو آپ یاب ہوگئے ہیں خیر بات سمجھ میں بھی آتی ہے پھر تو کپروپیز کیا جا سکتے ہیں لیکن ہاں ہاں آپ کے لیے جو یہ شو لے کے آتے ہیں یہ گیم شو ووچ ان ون کا اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارے جو ویرز ہیں انہیں اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یعنی آپ کو یہ تردد نہ کرنا پڑے کہ اچھا ہم نے پہنچنا کیسے ہیں وہاں پہ نہ آپ کی مرضی کے اوپر کوئی پہرے بٹھائے جائیں آپ اپنے گھر پہ ہیں بلکل جس طرح آپ اپنے گھر پہ اپنا ٹائم سپنٹ کرتے ہیں آزاد دی کے ساتھ فری ہو کے بلکل ایزی ہو کے تو بیسے ہی آپ کے اپنے گھر پہ اپنا وقت گزارنا ہے پانچ سے چھے بس آپ نے کوہنوٹ کی سکرین ضرور آن کر لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو ضروری کام وغیرہ ہیں وہ آپ کچن وغیرہ اور کھانا پکانا کھانا پینا وغیرہ یا آپ پانچ بجے سے پہلے پہلے سمیٹھیں اور عموما ہمارے یہاں پہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ شام چار پانچ بجے کا جو وقت ہوتا ہے یہ زیادہ تر ہمارے کلوں میں یہ ٹی ٹائم ہوتا ہے شام کی چائے کا وقت ہوتا ہے لوگ اپنے کام وغیرہ ختم کر کے چائے وغیرہ بنا کے ساتھ کچھ چیزیں دو تین جو بھی پسند آپ کے اور اب تو اگرے خیل سے ویسے بھی بہت سے لوگوں کا فیورٹ موسم کہہ لیں جی ہے بلکل فیورٹ موسم چل رہا ہے تو چائے تو لازمی ہوتی ہے شام پانچ سے چھے بجے کے درمیان اور ہم لوگ کا ہم لوگ کے پروگرام کا ٹائم بھی شام پانچ سے چھے بجے ہے تو آپ لوگ چائے بھی انجوائی کیجئے اور ساتھ ساتھ یہ پروگرام بھی انجوائی کیجئے اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اور حتیٰ کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ضروری کام وغیرہ ہیں تو آپ وہ بھی اپنے ساتھ کر سکتے ہیں ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ مطلب لاؤنج میں ٹی وی چل رہا ہے کچھ گھر والے بیٹھے دیکھ رہے ہیں باقی گھر والے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بڑا مزے کا سین ہوتا ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ انٹرنس بھی لے رہے ہیں پروگرام میں بھی تو جناب اسی طرح آپ نے اپنے گھر پہ اپنے پر قوالٹی ٹائم سپنڈ کرنا ہے اپنے گھر والے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام دیکھنا ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے ہی اس میں جو گفٹ ہیمپرز جیتنے کے مواقع ہیں وہ آپ نے حاصل کرتے رہنا ہے جی ہاں بالکل اور ہمارا جو آپ آپ لوگ کے ذہن میں یہ اور اگر کہ ہم گھر پہ بیٹھے ہیں تو ہم لوگ کس طرح سے اس گیم شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ناظرین انجینر ہمیں آج جوائن کے ان کو ہم بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے پاس ہے موبائل فون تو موبائل فون کے تھو آپ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے سیگمنٹز کھیل سکتے ہیں اور جید سکتے ہیں بیش قیمت اناماد ہمارا وڈس اپ نمبر ہے zero three one three four three six ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ یہ وہ وڈس اپ نمبر ہے جس کے تھو آپ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ کال نہیں کریں اور نہ ہی اس نمبر پہ میسج کریں کیونکہ یہ صرف وڈس اپ نمبر ہے اور ویڈس اپ نمبر کے تھروں ہی آپ ہمارے پرگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے پرگرام میں سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے فہیم ہم سپانسرز انناؤنس کر دیں کیونکہ سپانسرز بہت ضروری ہیں اور انہی کے تھروں جو ہے آپ لوگ انعامات حاصل کرتے ہیں تو ہمارے سپانسرز ہیں سکس بی فوڈ انڈسٹریز گولڈن پرل لاسانی فارما اور کوہے نوٹ ٹی وی یہ ہمارے سپانسرز ہیں اور یہ وہ سپانسرز ہیں جب آپ ہمارے سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آپ جیتے ہیں تو پھر یہی سپانسرز آپ کو دیتے ہیں گفٹ ایمپرز جی تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ گفٹ ایمپرز جیتے ہیں اور آپ کو بھی یہ گفٹ ایمپرز ملیں تو ہمارے سیگمنٹ میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے بہت زیادہ مشکل کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے آسان آسان سی چیزیں ہیں اور مزیدار چیزیں ہیں دلچسپ چیزیں ہیں جس کو آپ انجوائے بھی کریں گے انٹرس بھی آپ کا اس میں ڈیولپ ہوگا اور یقینا آپ اس کے ساتھ یہ مواقع ان قیمتے گفٹ ایمپرز کو جیتنے کے یہ بھی حاصل کرتے رہیں گے سو اگر ہم اپنے آنے والے نئے جو آنے والے ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے جو اس پروگرم کے فارمیٹ کو نہیں جانتے سمجھتے ہیں ان کے لیے ذرا روپیٹ ہم مختصرن اروسہ میں خلق کرتے چلے ہمارے پروگرم میں کون کون سے سیگمنٹ موجود ہوتے ہیں تو جناب ہمارا سب سے پہلے تو جو سیگمنٹ ہے وہ ہمارا سیلفی سیگمنٹ ایک ہوتا ہے اور ہم آپ سے ویسے بھی یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کوہنور کی سکرین لگائیں تو یہ کام آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے اور وہ یہ کہ آپ نے کوہنور کی سکرین کے ساتھ اپنی ایک عدد سیلفی کھینچنی ہے اور وہ سیلفی آپ نے ہمیں ہمارے اس وٹس ایپ نمبر پر جو کہ آپ کی سکرین کے اوپر اس وقت چل رہا ہے اس وٹس ایپ نمبر پر جناب آپ نے ہمیں اپنی وہ سیلفی بھیج دینی ہے ہم آپ کی جانب سے جو سیلفیز ہمیں موصول ہوتی ہیں وہ سیلفیز ہم شیئر کرتے ہیں اپنے پروگرم میں ہم اپنی سکرین پر وہ چلاتے ہیں آپ کی سیلفیز اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر کوئی نور کی سکرین دیکھی جاتی ہے وہاں وہاں تک آپ کی یہ سیلفیز پہنچتی ہیں جناب اور لوگ آپ کی سیلفیز کو دیکھتے بھی ہیں آپ خود بھی ایون اپنی سیلفیز کو سکرین پر چلتے بھی دیکھتے ہیں اور جو باقی دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں یقین ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہی سیلفیز کا ایک بنیادی مقصد ہے اس کے علاوہ تو مجھے کم از کم مجھے تو اور کوئی سیلفی کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ سیلفی کا یار کیا مقصد تھا میرا خیال ہے تو سیلفی کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اسے کھینچیں اور اپنے جو فرنڈ سرکل ہیں سوشل سرکل آپ کا سوشل میڈیا کا جو سرکل ہے آپ وہاں پہ اس کو شیئر کریں اور جس کے رسپانس میں آپ کو دھر سارے کومنٹس آتے ہیں اچھا فاہیم یہ بھی ہے کہ اگر دھیر سارے کمنٹس اور دھیر سارے لائکس نہیں آرہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیلفی اچھی نہیں آئی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سیلفی اچھی نہیں آئی میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کی وہ سیلفی اچھے طریقے سے پراپرلی جو ہے وہ فلوٹ نہیں کر سکی آپ کے فرنڈ سرکل میں جی بلکل تو اسی طرح ہمارے پاس بھی بہت ساری سیلفیز ایسا کہ ہر انسان کے اندر اپنا ایک سیلف سینسرشپ کا سسٹم موجود ہے جو انسان اپنا سب سے بڑا کرٹیک اور سب سے بڑا جج انسان اپنے بارے میں خود ہی ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ کو عروسہ پتا ہے کہ ہم جب سیل فی کھینچتے ہیں پیسے تو لگتے کوئی نہیں ہے اس پر کونسا خرچہ آتا ہے تو ہم دھیر ساری سیل فیز ایک کیوں میں کھینچتے ہیں آپ دھیر ساری سیل فیز جناب جب آپ کھینچیں گے پندرہ بیس ایک کی بھلے میں تو اس میں سے کوئی ایک حدی تو اچھاری ایسی نکل ہی آتی ہے اور خواتین کے تو خاص طور میں خواتین کے تو اچھی نکل ہی آتی ہے تو بارال جناب موقع آپ کے پاس اب یہ ہے کہ آپ اپنی سیل فیز میں بھیجیں ہم آپ کو یہ سیل فیز شیئر کریں گے اپنی سکوین پہ اور پوری دنیا کے ساتھ پوری پاکستان کے ساتھ وہ آپ کی شیئر کریں گے یقین ہے پوری پاکستان میں جہاں جہاں پہ آپ کو دیکھا جائے گا لوگ آپ کو کریں گے اپریشیئٹس ہو کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملے آپ کو یہ اپریسیشن ملے تو ہمیں ضرور اس پوٹ سیپ نمبر پر اپنی سیل فیز بھیجی ہے ہم وہ سیل فیز اپنے پروگرام میں چلاتے ہیں اور اس سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ لوگ ہمارے اس سیگمنٹ کی جان ہیں جی ہاں بلکہ کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں کی ہماری سکرین کے ساتھ سیل فیز یا تصویریں کھینچ کے ہمیں سب سے زیادہ ہمیں وہی محصول ہوتی ہیں اور ہمیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کی ایک یہ جو انوالمنٹ ہے اس سیگمنٹ میں پارٹیسپیشن ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے اور یقین پیرنٹس کو بھی یہ چیز ان کے بڑوں کو بھی یہ چیز اتنی ہی اچھی لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے بڑے سینسٹیپ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے اور بچے بڑے معصوم بھی ہوتے ہیں بچہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے حتیٰ کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچہ جب بلکل ابھی چلنا شروع کرتا ہے بلکل ایسے ہی آنے بچے کا جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے آئینے کے ساتھ آپ کو بھی اس موقع پیج اس بچے کا پہلی دفعہ آئینے کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے اس کی ذرا حیرت اور اس کی ذرا خوشی دیکھئے تو وہ انڈرسینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یہ کون ہے تو اسی طرح سے بچہ ٹی وی کے اوپر ان کی سیلفی کا آنا میں رہا ہوں کہ بچے بھی جو تمام ایج گروپ سے نہیں لیکن چھوڑے بچے وہ نہیں سمجھ باتے یار یہ میں ہوں تو یہ میں وہاں پہ کیسے ہوں اور کیوں لیکن بہرحال وہ یہ سمجھ تو نہیں باتے لیکن ان کو یہ اچھی چیز بہت لگتی ہے ان کے لیے ان کو یہ حیران کرتی ہے اور ان کو بہت خوشی دیتی ہے اور اسی طرح جب بچے خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی میں ہی ان کے بڑوں کی اور ان کے پیرنٹس کی خوشی ہوتی ہے جیہا بلکل اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ سیلفیز اور پکچرز ہمیں جو موصول ہوتی ہیں وہ بچوں کی ہوتی ہیں تو بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جن کی سیلفیز اچھی آتی ہی نہیں ہے وہ بار بار اپنی سیلفیز وہ کچھ بھی کرنا لیکن ان کی سیلفیز اچھی نہیں آتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا لیکن ایسی ہے بات نہیں ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں اتنے ہی اچھے لوگ ہیں ایسا مصدرہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسا ہے فورٹ کے ان کی سیلفی آپ پتہ نہیں ہیں ان کے چہرے پر یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کو صرف سیلفی کھینچنے کا طریقہ نہیں آتا کیونکہ سیلفی کھینچنا ایک طریقہ ہے اور جو ہماری آج کی یوتھ ہیں اسپیشلی جو ہماری خواتین ہے وہاں کہ آپ اس فن میں تاک ہیں خوب کہ اچھی سیلفی کس طرح سے کھینچنی ہے تو صرف سیلفی کھینچنے کا طریقہ ہے کہ آپ کس اینگل سے اور کس مو کے زاویے سے آپ اسے کھینچنے جا رہے ہیں اور میں کبھی اور اساں سے ضرور اس کے ٹپس لوگا کہ یار ہار ٹو ٹیک اگوڈ سیلفی یا بلکل آج جیسے بھائی میک اپ روم اینڈر ہوئے تھے تو میں بھی یہی کام کرے یا بلکل آج کی جو سیلفیز ہیں وہ ہمیں دکھائی جائیں جی ہاں بلکل اور یہ ہے جناب ہماری آج کی ساتھ دیکھا جناب بچے اب یہ تصویر ہے لیکن کوئی بات نہیں چلے بچی بڑی ماشاءاللہ کیوٹ ہے اور بڑے اچھے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے کھینچی ہے سمجھانا تو پڑے گا کیونکہ ہم بتاتے بھی رہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ یار آپ سیلفی کھینچا کی جی ہاں بلکل تصویر جو ہے وہ لیکن بچوں کے لئے تو چلے مارجن ہے لیکن جب کوئی بڑا میں دیکھتا ہوں تصویر کے ذات پر میں کہتا ہوں کتنی ابھی سمجھانے کے ضرورت ہے سیلفی کھینچی ہے پلیز سیلفی کھینچی ہے جی ہاں بلکل اور یہ بھی ایک بڑی پیاری پکچر کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک پکچر ہے لیکن چلے بچوں کے لئے مارجن ہے لیکن بڑوں کے لئے کوئی مارجن نہیں آپ کو روسہ یاد ہے ہم نے ایک پروگرم میں ذکر کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسی سیلفی نہیں ملی جس میں بچے تیس اچھا ایک سے زائد کوئی ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ہے جنہوں نے سمجھا ہم بات کو اور دیکھیں کتنی اچھی وہ لگی نا حالکہ یہ تصویر تھی لیکن چلے بارہ بہت اچھا لگا یہ جن کی بھی تھی ظاہرہ مجھے ان کا نام یا علاقہ وغیرہ تو نہیں پتا لیکن یہ جن کی بھی تھی میں انہیں پرسنلی زادی دور پر بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یار بہت اچھا اسی طرح سے میں اپنی سیلفی بھیجتے رہا کیجئے اور میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ آج کل تو سیلفی سٹک کا بڑا جناب پرینڈ ہے عام ہے یہ چیز گھروں پہ بھی لوگوں کے پاس اکثر ہے تو اگر آپ پرائے کریں سیلفی سٹک کے ساتھ سیلفی کیسے ہیں تو یقیناً آپ کے پیچھے کا جو بیکڈراؤنڈ ہے ہماری سکرین میں بھی اچھی آئے گی اور آپ you can put more people in your سیلفی فریم ہم آپ دو تین چار لوگ بھی اس سیلفی فریم میں کٹے کر سکتے ہیں تو میں رہا ہے کہ یہ ایکسپریمنٹ بھی آپ کو کر کے دیکھنا چاہیے سوئے نہیں ہو thank you very much جنہوں نے ہمیں اپنی سیلفیز بھیجی اور جنہوں نے بھیجی اور سیلفی ان کی آج چل نہیں پائی وہ بلکل بھی پریشانمتوں گھبرانا تو انہوں نے بلکل بھی نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آج نہیں چلی تو کوئی بات نہیں ہم روز آتے ہیں ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں وقت بڑا کم ہوتا ہے سیلفیز بے تہاشا ہوتی ہیں ساری ہم نہیں چلا پاتے تو آپ کل دوبارہ کوشش کیجئے پرسنوں دوبارہ کوشش کیجئے ایک دن آپ کی سیلفی بھی یہاں پر ضرور چلے جی ہاں بالکل ضرور چلے گی اور حمد نہیں ہاریے اور try try again اسی طرح ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے questions and answers کا سیگمنٹ اور یہ بڑا دلچسپ اور interesting سیگمنٹ ہوتا ہے خاص طور پر تب میرے لئے بہت زیادہ interesting ہوتا ہے جب وہی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے questions and answers کا سیگمنٹ ہے چلے میں بہتر ہم کوئی بارٹر سسٹم کر لیتے ہیں آپ تھوڑے سمیر سے یہ کوششن آزاز کے ٹیپس لے لیں ٹیپس لے لوں مجھے بدلے میں کوئی سیلفی کے ٹیپس دے دیں تو کوئی مل بلکہ کچھ براکالہ کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جی ہم بالکل اور یہ ہمارے questions and answers کا سیگمنٹ ہے اس میں ہم کرتے ہیں آپ سے چار سوال اور وہ سوال ہوتے ہیں ہمارے sponsors اور اس میں جب ہم آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں تو اس کے دیتے ہیں ہم آپ کو چار option اور time آپ کے پاس بہت کم ہوگا تیس سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس اور تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے ہمیں صحیح جواب دینا ہوتا ہے صحیح جواب دیتے وقت آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام مکمل پتہ اور شہر کا نام لازمی بھیجنا ہے تاکہ جب آپ صحیح جواب دیں اور آپ جیتے گفٹ ایم پر تو ہم وہ گفٹ ایم پر آپ تک پہنچا سکیں تو اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صحیح جواب بھی دینا ہے نام پتہ اور شہر کا نام بھی بتانا ہے اور تیس سیکنڈ کا وقت ہے پھر پوچھنا بھی ہے کسی سے پھر پوچھنا بھی ہے گوگل بھی کرنا ہوگا کوئی نہ کوئی knowledge book بھی اٹھانی ہوگی تو یہ جو چیز ہے اس کی آسان سی ٹریک ہم آپ کو بتا دی وہ یہ ہے کہ ہمارا ویٹس اپ نمبر اپنا نام اپنا مکمل پتہ اور شہر کا نام پہلے سے ہی ٹائپ کر کے رکھ لے تاکہ جیسے ہم آپ سے سوال کرے تو آپ بس ہمیں صحیح جواب دیں اور جیتے گفٹ ایم پر تو یہ ہم چار سوال آپ سے کریں گے اور وقفے وقفے سے ہم اپنے پروگرام میں یہ کرتے رہیں گے تاکہ وہ لوگ جو اس سیگمنٹ میں بھرپور پارٹی سپیٹ کرتے ہیں وہ پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں تو یہ ہمارا کوئسٹن اور آنسرز کا سیگمنٹ ہے اور یہ ہم تھوڑی در بعد آپ کے ساتھ کریں گے بھی اور برخالہ شروع کری لیتے ہیں اس کو ہم ساتھ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو ہمارے سپانسرز اس میں سکھ پی فوڈ انڈسٹریز گورڈن پر کاسمیٹک سلسانی فارمائن کوئنو ٹی وی اٹسیل فروسہ نے آپ کو اس کی تمام جو پروٹیکولز تھے وہ بتا دیئے ٹرکس بھی بتا دیئے چیٹنگ میتھرز بھی دوتی نہیں انہوں نے بتا دیئے لیکن آئل ریکمینڈ کہ آپ انہیں بلکل بھی ٹرائی مت کیجئے گا کیونکہ that's not gonna work نہ گوگل کام کرے گا نہ گوگل نولیج بھی جیتے تیس سیکنڈز ہیں صرف آپ کے پاس آپ دو ہی صورتے ہیں دو ہی صورتے ہیں یا تو آپ آپ کو آتا ہو واقعی جواب یا پھر آپ کا تکار ٹھیک لگتے جو ہم آپ سے پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں آج میں نے اس کا جواب کے احساس ہے جو میں نے اس کی تھوڑی سی انفرمیشن فہیم کو بتائی تو وہیں بڑے حرار تھے کہ سیریسلی عروسہ کو بھی بتا ہے دیکھیں نا پھر اثر پڑھ رہا ہے نا خربوزہ خربوزے کو دیکھتے رنگ پکڑ لیتا ہے جیہا بلکل شروع کرتے ہیں آج کے سیکمن تو احساس کا ہمارا پہلا سوال جیہا بلکل پہلا سوال ہمارا سکس بی فورڈ انڈیسٹریز کی جانب سے سپانسر ہے اور سوال آپ کی ٹی وی سکرن پر یہ رہا کہ دنیا میں سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ کس ملک میں ہے دنیا میں سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ کس ملک میں ہے آپشن اے پاکستان آپشن بی امریکہ آپشن سی آسٹریلیا یا پھر آپشن ڈی ایران دنیا میں سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ کس ملک میں ہے تیس سیکنڈ کا آپ کے پاس وقت ہوگا پاکستان امریکہ آسٹریلیا یا پھر ایران سکس بی فورڈ انڈیسٹریز کی جانب سے سپانسر سوال ہے جیہا بلکل وقت ہمارا جناب شروع ہو چکا ہے جلدی کیجئے ہمیں بتائیے کہ کس ملک میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ پائی جاتی ہے یعنی سمندری بندرگاہ جو سب سے گہری ہو جس کی گہرائی سب سے زیادہ ہو وہ کس ملک میں ہے پاکستان میں ایران میں آسٹریلیا میں یا پھر امریکہ میں دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس اپنے درست نام پتے کے ساتھ ہمیں یہ اس کا دلسواب بھیجئے اور پائیے سکس بی فورڈ انڈیسٹریز کی جانب سے ایک زبدست گفٹ ہمپر وقت ہو گیا خط تو سوال کیا تھا ہم نے کہ سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ یعنی سمدری بندر کا سب سے گہری جہاں پر بڑے بڑے جہاز جو تجارتی جہاز ہوتے ہیں بڑی شپمنٹس ہوتی ہیں وہ جہاں پر لنگر انداز ہوتے ہیں وہ پورٹ کونسی ہے کس ملک میں تو اروسہ اس کا دلسواب ہمیں بتائیے جی ہم بالکل اور اس کا صحیح جواب ہے پاکستان جی جناب پاکستان میں ہے اروسہ نوز کے پاکستان میں وہ کونسی ڈیپ سی پورٹ یہ بھی بتائیے میرا خیال ہے ہمارے ناظرین کو ایم شور پتا ہوگا بہت سے ناظرین کو اور جن کو نہیں بتا ہم کے لیے اروسہ جی ہم بالکل پاکستان میں یہ بلوچستان میں واقع ہے اور آج کل اس پہ پاکچین جو منصوب ہے وہ بھی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ میرے خیال سے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں گوادر ہے اور اس کے گہرائی ہے اور اس میں گرم پانی ہے جی اور یہ بہت کم ممالک میں ہوتا ہے بہت کم ممالک کے پاس اور اس کا جو ساؤتھ ویسٹرن پارٹ ہے وہاں پہ ہماری گوادر کی بندرگاہ موجود ہے اور آپ کی جو دیپت ہے وہ ایٹین میٹرز ہے اور یہ نیچرل ہے قدرتی ہے ورنہ سی پورٹ سمومن ہیومن بیلد ہوتی ہیں انسانی تعمیرات ہوتی ہیں اور جو دنیا میں سٹینڈرڈ چلتا ہے وہ بارہ تیرہ میٹرز کا چلتا ہے لیکن گوادر میں قدرتی جو پورٹ کے قریب سمومنڈر کی گہرائی ہے دیپت ہے وہ ایٹین میٹرز ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پاکستان کی اس گوادر بندرگاہ کو دنیا کی سب سے بڑی گہری بندرگاہ کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے تو it's a great honor for پاکستان سو درست جواب اس کا جناب ہمیں آیا ہے لاہور سے اور لاہور سے ہمیں اس کا درست جواب دیا ہے وریشہ جمیل نے سو وریشہ جمیل صاحبہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ جی چکی ہیں سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے ایک سوال ابھی ہو گیا باقی ہمارے سوال ابھی باقی ہیں ہم اس کو تھوڑی سی بریک لگا رہے ہیں اب یہاں پہ اور کرنے ہم پتہ کیا جا رہے ہیں اور اس وقت ہم کرنے جا رہے ہیں اپنا لکی نمبر کا سیگمنٹ جو کہ ہمارے پروگرم کا سب سے دلچسپ سب سے ایکسائٹنگ جو سیگمنٹ ہے وہ ہے تو ریکیس مجھے یہاں پہ جان کر لیجئے ہمارا لکی نمبر سیگمنٹ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں تو اس کو دیکھنا ضروری ہے جیتنے کے لیے لیکن یہ ہمارا ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے اگر آپ نہیں بھی دیکھ رہے تو بھی آپ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ہم کرتے ہیں جناب کہ روزانہ ایک موبائل فون نمبر ہم نکالتے ہیں پاکستان میں کروڑوں موبائل فون نمبر اس spoil ہوتے ہیں جناب تو ہم رینڈم طریقے سے ایک موبائل فون نمبر نکالتے ہیں جو کہ 11 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے ان 11 ڈیجٹس کو ہم تین مختلف سٹیپس میں مکمل کرتے ہیں اور پہلا سٹیپ ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں اس LCD پہ سکرین پہ اور کرنے ہم یہ جا رہے ہیں جناب کہ ہم کمیوٹر آئیز طریقے سے چار نمبر آٹومیٹک طریقے سے شفلنگ کے ذریعے یہاں پر نکالیں گے اور یہ چار ڈیجٹس جو ہوں گے یہ موبائل فور نمبر کے لاسٹ فور ڈیجٹس ہوں گے آگے والے جو سیون ڈیجٹس ہیں باقی وہ کیسے نکال لیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن فلحال ہم پہلے ذرا آخری فور ڈیجٹس آج کے دیکھ لیں سو ہماری آج کی جو شفلنگ ہے وہ جناب شروع کی جائے اور ہمیں پتا چلے کہ کون سے چار ڈیجٹس آتے ہیں شفلنگ شروع ہو گئی ہماری and the first one is شفلنگ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ بات رکتی ہیں and six last number ہمارے پاس آ چکا ہے جو کہ کسی بھی موبائل فور نمبر کا ہو سکتا ہے وہ six ہے اور اس کے ساتھ اب دوسرا نمبر شفل ہو رہا ہے that is two two six twenty six یعنی دو چھے یہ ہمارے last two ڈیجٹس آ چکے ہیں جن کے پاس یہ ہیں مطبع جن کے پاس ایسے نمبرز ہیں جن میں two six آ رہا ہے nine اور تیسرا بھی آ گیا جناب nine اب last one is شفلنگ ہمارا یہ آخری نمبر اب جو شفل ہو رہا ہے nine two six ہمارے پاس آ چکا ہے three and that is three جناب three nine two six یہ ہیں ہمارے آج کے last four ڈیجٹس جو پاکستان بھر میں چلنے والے لاکھوں موبائل فور نمبرز کے end میں یہ چار ڈیجٹس آتے ہوں گے three nine two six اچھا روسائے اس کے پاس last third ڈیجٹس ہے وہ بڑا ایک اچھا کمبینیشن ہے nine two six ہماری امومن آفیس ٹائمیں ہوتی ہے بہت بندے بندے کی زبان پہ ہوتے ہیں nine two six nine two six ہمارے پاس آ چکا ہے and we are moving forward اب آگے جا رہے ہیں ہم اپنے دوسرے سٹیپ پہ اور یہ یہاں پہ میرے پیچھے آپ جو ڈبے دیکھ رہے ہیں ان ڈبوں کے بارے میں ہمیں اب عروسہ بتا رہے ہیں جی آپ بالکل اور ہمارے پاس one سے لے کر 48 تک باکسز ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ final number segment جو ہمارا یہ ایک ایسا segment ہے کہ جس میں ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ ہمیں کمپیوٹر شفلنگ کے ذریعے اپنے پہلے مرحلے میں نکالیں دوسرا مرحلہ ہمارا باکسز کا ہے اور یہ one سے لے کر 48 تک ہمارے پاس باکسز ہیں اور ان میں موجود ہیں تین ڈجرز کا ایک ایریا کوڑ وہ ایریا کوڑ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی باکس میں ہو سکتا ہے اور کیونکہ ہمارے one سے لے کر 48 تک ہر باکس میں ایریا کوڑ موجود ہے لیکن ہم کون سا باکس اوپن کریں گے یہ آپ لوگ ہمیں بتائیں گے اور آپ لوگ ہمیں بتائیں گے ہمارے ورس اپ نمبر جو ہے اس کے ثرو اور آپ وہاں پہ کریں گے میسیجز اور سب سے زیادہ میسیجز ہمیں جس باکس کے بارے میں محصول ہوں گے ہم اسی باکس کو اوپن کریں گے اور اسی میں موجود ہوگا ایریا کوڑ اس 3 ڈجرز کے ایریا کوڑ کو فہیم ہم ملا دیں گے اپنے نکالے گئے 4 ڈجرز کے ساتھ کوئی بھی موبائل فون نمبر جو ہے وہ ہوتا ہے 11 ڈجرز پر مشتمل اور 11 ڈجرز کے بعد بنتا ہے ایک فائنل نمبر تو ہم جب یہاں سے نکالیں گے تو ہمارے پاس ان کو ہم ملائیں گے 4 ڈجرز کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا 7 ڈجرز کا ایک فون نمبر لے جو کہ ہوگا فون کوڑ کے بغیر تو فون کوڑ ہم تب بھی ملائیں گے جب ہم جائیں گے اس پریگرام کے سیگمنٹ کے تیسرے مرحلے میں لیکن ابھی آپ ہمیں میسیجز کیجئے ہمیں بتائیے کہ ہم نے کس باکس کو اوپن کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آج روایت کو میں برقرار رکھوں گی اور آج میں فہیم سے پوچھوں گی جی ہاں روایت توڑوں گی کیونکہ روایت ہمیشہ سے فہیم نے برقرار رکھی ہوئی ہے تو آج میں یہ روایت توڑ کے تو میں فہیم سے پوچھوں گی کہ فہیم آپ کون سا باکس اوپن کریں گے اگر آپ کے اختیار میں میرے اختیار میں اگر ہو تو میں مطبع آج میرا دل کر رہا ہے کہ ڈیپر نمبر تیس کھول دیا جائے تیس نمبر ڈیپر باجی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیوں بتایا یہ کیوں میں نے اس لیے بتایا کیونکہ یہ میرے دل سے آواز ایسی بس رینڈم ہم دل کے آواز نہیں کہا سکتے بلکل لیکن ہمارے ناظرین ہمیں سیجیشنز بھیجینا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس ڈبے کے بارے میں سب سے زیادہ سیجیشنز آتی ہیں جس ڈبے کے بارے میں سیجیشنز آئیں گی ہم وہی ڈبا کھولیں گے اور اس میں جو موجود پیج ہے اس پہ لکھا ہوا 3 ڈیجٹس کا کمبینیشن ہم اس نمبر کے ساتھ یعنی 3 9 to 6 کے ساتھ لگائیں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک 7 ڈیجٹس کا نمبر مکمل ہوگا دو سٹیپس میں پیچھے رہ جائے گا آخری مرحلات صرف موبائل فون کوڈ نکالنے کا اور وہ پھر ہم تیسے سٹیپ پہ جب جائیں گے تو آپ کو ساتھ سے دکھائیں گے بتائیں گے تو کافی سیجیشنز ہمیں اس وقت محصول ہو چکی ہیں اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ کس ڈبے کے بارے میں سب سے زیادہ سیجیشنز ہمیں آئی ہیں عروسہ آپ نے مجھ سے تو پوچھ دیا آپ اپنا بھی اب چلیں آپ روایت کائم ہی رکھی ہے میں تو کہوں گی 22 22 22 کہا عروسہ نے 30 لگ رہا ہے مجھے اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کے ساتھ ہمارے ناظرین زیادہ اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں جس باکس کے بارے میں سب سے زیادہ سیجیشنز آئی ہیں وہ آئی ہیں ہمیں ڈبا نمبر 20 کے بارے میں ڈبا نمبر 20 اچھا عروسہ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے ویورز نے آپ کو اور مجھے ہم دونوں کو بلکل گھاس نہیں ڈھانی ہمارے بتائے ہوئے جو ڈبے تھے ان کے بارے میں لیکن چلے پھر بھی آپ ہمیشہ کی طرح قریب قریب ہیں کوئی بات کی اچھی بات ہے قریب ہیں تو ڈبا نمبر 20 یہ جناب ہم کھولنے جا رہے ہیں اس کے اندر جو پیج موجود ہے وہ ہم نکالیں گے باہر اور اس کے اوپر جو کمبینیشن ہوگا ہمارا 3 ڈجٹس کا وہ کمبینیشن ہم لگائیں گے اس نمبر کے ساتھ اور اس طرح مکمل ہوں گے ہمارے 7 ڈجٹس اور پھر ان 7 ڈجٹس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے یعنی آخری مرحلے کی جانب یعنی جو 4 ڈجٹس کا شروع میں موبائل فون کوڈ استعمال ہوتا ہے 0300 0345 0333 وغیرہ وغیرہ وہ نکالنے کے لئے تو ابھی تک تو جناب یہ جو میں نے جیسے پوشروع میں بتایا کہ جو 3926 کا نمبر ہے last 4 ڈجٹس ہیں موبائل فون نمبر کے لاکھوں نمبرز ایسے ایکٹیو ہوں گے پاکستان میں جن کے اند میں یہ نمبرز موجود ہوں گے لیکن یہ جو پیج ہے ناظرین اب میرے ہاتھ میں یہ جیسے پیج کھلے گا اور اس کے جو 3 ڈجٹس ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ 3 ڈجٹس سامنے آتے ہی جو بات ہے وہ لاکھوں لوگوں سے نکل کے آ جائے گی صرف اور صرف 42 لوگوں کے درمیان ابھی بیالیس لوگوں کے درمیان کیسے آئے گی وہ بھی آپ کو بالکل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ پیج کھولتی ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سے 3 ڈجٹس آج ہمارے پاس آئے ہیں تو that is 943 943 یہ ہیں ہمارے آج کے 3 ڈجٹس 3 3 9 2 6 اچھا اس میں ریپیٹیشن اچھی ہے ڈجٹس کی 9 4 9 3 9 2 6 یہ 7 ڈجٹس ہمارے پاس مکمل ہو چکے ہیں اچھا اور اروسہ اب معاملہ یہ ہے اگر ہم یہ زیوم کر لیں کہ یہ جو 7 ڈجٹس کا نمبر ہے یہ پاکستان بھر میں جتنے بھی موبائل فون کوڈز ایکٹیو ہیں چل رہے ہیں جو کہ بیالیس ہیں ٹوٹل یہ کمبینیشن یعنی 9 4 3 9 2 6 یہ 9 4 3 3 9 2 6 یہ سب کے ساتھ ہوا کے بھلے سب کے ساتھ موجود ہے نمبر تو میکسیمم پرابیبلیٹی یہ نکلتی ہے کہ یہ نمبر پاکستان میں میکسیمم میکسیمم بیالیس لوگ استعمال کر رہے ہوں گے اب ان بیالیس میں سے ہمیں چننا ہے کسی ایک کو تو وہ اب اب ہم نے کسی ایک کو جو چننا ہے وہ چننا ہے ہم نے اپنے سوئنگ کے ذریعے تو بڑھیں اپنے سوئنگ کی جانب ہوتے ہیں وہ سب کے سب لکھے ہوئے ہیں ہم اس سوئنگ کو گھومائیں گے جہاں پر یہ سوئنگ رکھے گا ہم وہی والا کورٹ اٹھائیں گے اور اپنے اس نمبر کے ساتھ یعنی 9 4 6 3 3 9 2 6 کے ساتھ ہم اس کو جوڑ دیں گے اور اس طرح ایک نمبر ہو جائے گا مکمل اس نمبر پر کریں گے کال ساہ وے فون سے کریں گے بات اور اس کے بعد وہ ہوں گے ہمارے رکھی بھی نا اور انہیں ملے گا کوہنو ٹی وی کی جانب سے ایک زبادرست کے ٹیم پر سو زیادہ انتظار اب نہیں کروائیں گے آپ کو ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں سوال قویسٹ اروسہ اور کل مجھے فہیم نے اس کو گھمانا بھی سکھایا تھا چلے دیکھیں آپ نے کتا اس کے ساتھ نہ گھومو چلے کافی اچھا اروسہ نے اس کو گھما دیا ہے اور دیکھیں آپ یہ کہاں پر رکھتا ہے اور یہ رکھا جناب 0343 تیلی نور پہ تو 0343 کا کوڈ ہمارے پاس آ گیا تو ڈیجٹ ہمارا جو نمبر ہے وہ کچھ یوں بن گیا 0343 9433926 اچھا لگ رہا نا جی آمیل کل تو فہیم آپ لے رہے ہیں یہ I'll think about it تو 0343 9433926 ہمارے پاس نمبر ہے جناب اس نمبر پہ ہم کر رہے ہیں call ہماری ٹیم کر رہی ہے اس نمبر پہ رابطہ دیکھتے ہیں کہ اس نمبر پہ کیا بنتا ہے status کیا ہے اس نمبر کا is it power down engage تو نہیں جا رہا اور سب سے بات کہ ہماری اس پہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہاں بلکل اور جیسے ہی ہماری ہمارے اس نمبر پہ رابطہ ہوگا تو ہم ان کو live call پہ اپنے ساتھ پرگیم میں لیں گے اور پوچھیں گے جانیں گے ان سے کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو کیسا لگا گفٹ ایم پر جیت کر بعض اوقات لوگوں کو یقین نہیں آتا یقین نہیں آتا اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور لیکن حیران نہیں ہو اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہیں اور ہمارا پرگیم نہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور جب آپ ہمارے ساتھ live call پہ آئے ہیں تو آپ لازمی اپنا ٹی وی on کریں کوہنو ٹی وی لگائیں اور اگر آپ اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہے تو آپ نیکس ڈے ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں دو بجے دن دو بجے ہمارے سوشن میڈیا پیجز پہ یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے آپ وہاں پہ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں ہماری جو کوہنو ٹی وی کی ایپ ہے آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر کے کبھی بھی کسی بھی وقت وہاں پہ یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اروسہ جیسے آپ بتارے دیکھیں کہ کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کچھ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں بھرکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی مطلب یہ کیسے ہو گیا یہ بڑا عجیب لگتا ہے اچھا اروسہ آج جو ہے نا قسمت ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے کیونکہ یہ پہلی کوشش تھی ہماری اور پہلی کوشش کے بعد جو نمبر نکلا اس پر ہماری ٹیم کی بھی میں رخل پہلی ہی کوشش تھی تو نمبر ہمارا مل گیا رابطہ ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا برخلہ ہمیں چلنا چاہیے واپس اپنی جگہوں پر اور ابھی ہم اپنے جو لکی وینر ہیں ہمارے آج کے ان کو شامل بھی کریں گے پروگرام میں ان کی لائف کال پروگرام میں شامل کریں گے آج ہم بڑے لکی ہیں کہ پہلی ہی پہلی ہی کوشش ہماری جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سوات سے اور ہماری ٹیم ان سے جیسے ہی رابطہ کرتی ہے اور جیسے ہم ان کو کال پر لیں گے تو ہم ضرور ان کو اپنی پروگرام میں شامل کریں گے اور ان سے بات کریں گے ویسے فہیم آج پہلی ہی کوشش ہماری رنگ لے آئی یہی تو ہے نا قسمت جی ہاں بالکل اور دیکھیں آج آپ نے نوٹ کیا ایک اور چیز بھی تو ہوئی جو کہ بڑی ڈیفرنٹی اور بڑی کم ہوتی ہے آج پیج میں نے کھولا تھا اس وقت عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہیلو اسلام علیکم عارف صاحب کیسے ہیں آپ ہاں بہت چاہوں گے اس وقت پتہ یہ کون میں ہوں جی بالکل آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں ہاں ہم سوات دیکھ اچھا آپ سوات سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ کوہلو ٹی وی سے بات کر رہے ہیں ہاں اور اس وقت ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے پرگرام کا نام ہے دیکھو اور جیتو دیکھو اور جیتو جیت چکے ہیں اور اس وقت آپ ہمارے پرگرام جیتے ہیں ہاں تو کیسا لگ رہے آپ کو ہم کو تو بہت اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ہاں عارف صاحب مجھے بتائیں کہ سوات کا موسم کیسا ہے آج کل سوات کا موسم تو ابھی تھنڈا ہے تھنڈا ہو گیا ہاں تھنڈا تھنڈا ہے اور دوٹرے مہینے میں برف بھی جنے والے ہیں اور ابھی برف پڑی نہیں ہے سوات میں آپ کیا ہوا ہے میں نے کہا ابھی برف پڑی نہیں سوات میں برف باری ہوئی شروع یا نہیں اچھا عارف صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو پہلے بھی کبھی اس طرح کال آئی ہے کہ آپ نے انعام جیتے ہیں نہیں یہ پہلی بار ہے پہلی بار ہے تو کیسا لگ رہا آپ کو زیادہ خوشی ہو رہی ہے آہ بہت زیادہ بہت زیادہ سو لگے آپ نے ہمارا ایک نمبر ہے زیرو تین ایک تین آہ چار تین آچھا چھے آہ آٹھ آہ آٹھ آہ آٹھ آہ اور پھر آٹھ آہ آہ یہ گیارہ ہی ہے آہ 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 اس نمبر پہ آپ نے اپنا مکمل پتہ اپنا شہر اپنا نام اور اپنی ایک تصویر بھیجنی ہے آہ 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 امام تو سادہ موبائل سادہ لوگ سادہ علاقہ یہ بڑی اچھی بات ہے جونسا فون بھی آپ استعمال کرتے ہیں بہرحال اگر آپ کے گھر پر ٹی وی ہے اور کوئے نور سکرین آتی ہے آپ کے ہاں تو آپ نے صرف ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے روز شام پان سے چھے کے درمیان ٹی وی بھی نہیں ہے آپ کے گھر آرہے لیکن دیکھ لیں اس سب کے نہ ہونے کے باوجود پھر بھی آج قسمت آپ کی چمکی ہے اور آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ ہمارے اس سیگمنٹ میں نکلا اور آپ ہمارے وینر ہیں آج کے لکی وینر عارف صاحب سواد سے آپ کو بہت زیادہ مبارک بات ہماری ٹیم آپ سے مزید فردر رابطہ کر کے تو بات کر لے گی اور یہ ساری بات جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پروائیڈ کرنے کو آپ انہیں بتا دیجئے گا ٹھیک ہے عارف صاحب چلے بہت شکریہ عارف صاحب تو یہ سواد سے بڑے خوبصورت سادہ جتنے خوبصورت شہر سے وہ تعلق رکھتے ہیں بلکل اتنے ہی وہ سادہ اور اتنے ہی دل کے صاف اور خوبصورت انسان عارف صاحب ضرور ہوں گے ایسے لوگ ہوتے ہیں عارف صاحب مطلب بناوٹ سے اور آرٹیفیشلزم سے بلکل پاک بلکل سادہ اور سٹریٹ فارورڈ یعنی انہیں اس کی کوئی پرمانی ہے کہ یار میں کیا بتا رہا ہوں میں ٹی وی پہ جب بلکل انہوں نے کہا کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی مطلب آج کے دور میں ایک بندہ مطلب میرا نہیں خیال کہ اس کو ایڈمنٹ کرے گا چار بندوں میں یا کسی لائف شو میں یار میری تعلیم نہیں ہے یا ہمیں سمارٹ فون میوز نہیں کرتا یا میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے جو بھی ریزنز ہیں میں اس میں بات نہیں کر رہا تو یہ بڑا ریئر ہے لیکن یہ ہمارے جو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے سادہ دل لوگ ہیں اور یہ چیز مجھے ان کی سب سے اچھے لگتی ہے دی بیس دی بیس اور دیکھیں آج کسمت دیکھیں کہ ایسی اچھی رہی کہ ایک تو پہلی کوشش میں رابطہ بھی ہو گیا اور رابطہ بھی بھی ایسے خوبصورت اور سادہ سے انسان سے ہوا کہ بات کر کے ہمیں تو جناب مزہ آگیا اور یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا تو عرصہ آپ کو مجھے ایک دفعہ تینکیو تو کہہ دینا چاہیے تھا نیا بلکہ تینکیو تینکیو تو مچ فہیم آج آپ کی پہلی کوشش آپ نے جو نمبر نکالا لیکن آپ یہ بات مت بھولیے کہ سوئنگ میں نے کیا تھا وہ تو عبروز کرتی ہے لیکن پیج آج میں نے کھولنا ہے جائے بہت تینکیو تو آگے آپ سلسلہ بڑھائیں پروگرام کا جی بلکل اور اب ہم کریں گے اپنے اسی سیگمنٹ سے دوبارہ اور دوسرا سوال کریں گے آپ سے وہ لوگ جو سوال کے انتظار میں بیٹھے اور جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگ پھر سے تیار ہو جائیں اور ہمارا سوال ہے سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے اور سوال آپ کی ٹی وی سکرین پر یہ رہا کہ اڑن مچھلی کتنی دیر تک مسلسل اڑ سکتی ہے اڑن مچھلی کتنی دیر تک مسلسل اڑ سکتی ہے آپشن اے تیس سیکنڈ آپشن بی پینتالیس سیکنڈ آپشن سی ساٹھ سیکنڈ یا پھر آپشن ڈی نوے سیکنڈ اس سے پانی کے اندر اڑنا ہے نہیں میرے خیال سے پانی کے باہر رنگتی ہے اور ہم نے آپ کو ٹائم دیا تیس سیکنڈ تالیس سیکنڈ ساچ سیکنڈ یا نبوے سیکنڈ لیکن آپ لوگ کے پاس تیس سیکنڈ سکس بی فوڈ انڈسٹریز کا سوال ہے اڑن مچھلی کتنی دیر تک کڑ سکتی ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اس کا فلائٹ ٹائم کتنا ہے تھرٹی سیکنڈ فارٹی فائف سیکنڈ سکسی سیکنڈ یا نائنٹی سیکنڈ جیہا بلکل اور لیسے میں نے اڑن اڑن صاحب تو دیکھا ہوئے جی اڑن صاحب جیہا وہ میں نے دیکھا ہوئے لیکن اڑن مچھلی بھی اڑتی ہے جی بلکل ایک مچھلی بھی ہے اندر ٹائمیز اب وقت ہو گیا جناب ہمارا خط سوال تھا کہ اڑن مچھلی کتی دیر تک ملسلسل اڑ سکتی ہے تیس سیکنڈ پر تالیس سیکنڈ سیکنڈ یا پھر نوے سیکنڈ تو جناب اس کا جو درست جواب ہے عروسہ وہ ہمیں بتائیں گی پہلے پھر ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ درست جواب دیا یا ملکل ملکل تیس سیکنڈ کا وقت تھا آپ کے پاس لیکن جو مچھلی اڑتی ہے وہ اڑتی ہے پیمتالیس سیکنڈ تالیس سیکنڈ کا ٹائم اچھا یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ مچھلی کے بارے میں سیلنڈریکل شیپ ہے اس کی اور یہ اگزیکٹلی مطلب اس طرح سے تو نہیں اڑتی جس طرح سے پرندے اڑتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ گلائیڈ کرتی ہے اس کی شیپ اس کو پانی کی سرفیس کے قریب آکے ایک بڑی پروجیکشن دیتی ہے یہ اس پروجیکشن کے ساتھ سرفیس آف دا وارٹر سے باہر آتی ہے اور فارٹی فائف سیکنڈ دک اٹھ کن گلائیڈ جس طرح ہم پہاڑ ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ وہ گلائیڈ پیراشوٹ پہن کے آپ پہاڑ سے چھلانگ لگاتے ہیں گلائیڈ کرتے کرتے آپ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ بھی اگزیکٹلی وہی کام کرتی ہے پانی سے باہر آتی ہے پروجیک کر کے فارٹی فائف سیکنڈز تک کانٹینیوز گلائیڈ کرتی ہے اور واپس پھر پانی میں چلی جاتی ہے تو اس کا نام ایکزوسسٹ اسے کہا جاتا ہے اس فش کو اس کے نائن جنیریکس ہیں اور ان نائن جنیریکس کے تحت اس کی کوئی سکسٹی فور ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں اور ایک اور انٹرسنگ بات ہے اس کی وہ یہ کہ اسی کی شیپ کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی سے ہم نے کانسیپ ڈرائیو کیا ٹوپیڈوز میزائلز کا جو سب میرینز میں ہم یوز کرتے ہیں اور ٹوپیڈو اور اس کا نام بھی اسی کے نام پہ ایکزوسسٹ ہی رکھا گیا فرنچ یعنی فرانسیسیوں نے یہ بنایا تھا ٹوپیڈو پڑا شاندہ ٹوپیڈو ہے سب میرینز میں اور یہ بلکل پانی کی سرفیس کے ساتھ ساتھ انڈر دو وارٹر ٹیول کرتا ہوا جا کر پر ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اور چند لبوں میں اس کو خرق کر دیتا ہے تو وہ ایکسوسسٹ ٹوپیڈو میزائل اسی ایکسوسٹ فش کے اسی بیہیوئر کی وجہ سے ڈیزائلز آپ جیت چکے ہیں سکس بی فورڈ انڈسٹریز کی جانب سے ایک زبر درست گفت ہیمپر کانگریجولیشنز آمیر شہزاد صاحب تو ہمارے دو سوال ہوگے اب اگلے سوالات کی جانب بڑھیں یا پھر اروسہ ہم ایک اور چیز شامل کرنے پروگرم میں خلال ایک اور چیز شامل کر لیتے ہیں وقفے وقفے سے سوالات چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ بیچ میں اس وقت ہمیں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک اور سیلفی اور یہ وہ سیلفی ہوتی ہے جس میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ گولڈن پل کاسمیٹک کی پروڈک کے ساتھ ایک سیلفی ہمیں بھیجیے اور ان سیلفیز میں سے ایک سیلفی ہم روزانہ چنتے ہیں جو سب سے اچھی ہمیں لگتی ہے اور اسے ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں دہ پرائز ویننگ سیلفی جنہیں ملتا ہے گولڈن پل کاسمیٹک کی جانب سے سپانسرڈ سیلفی ارے واہ یہ جناب نوید احمد ہیں اور نوید احمد صاحب کا تعلق بھی لاہور سے ہے اور نوید احمد صاحب آپ کو ہو بہت زیادہ مبارک بات آپ جیت چکے ہیں گولڈن پل کاسمیٹک کی جانب سے ایک زبردست گفٹ ہیمپر کیونکہ آپ نے ہمیں سیلفی اپنی بھیجی گولڈن پل کاسمیٹک کی پروڈک کے ساتھ اور یہی ہم آپ سے ناظرین کہتے ہیں کہ اپنی سیلفی بھیجی پروڈک کے ساتھ ہمیں اپنی سیلفی بھیج دیجئے اور اگر آپ کی سیلفی باقی تمام سیلفیز کے مقابلے میں زیادہ تگریح ہوگی تو یقینا آپ بھی جیت پائیں گے یہ انام تو اسی طرح سے انامات ہمیں بھیجتے رہی ہے جیسے آج نوید احمد صاحب نے جیتا ہے تو کل آپ بھی یہ جیت سکتے ہیں پر سنبی بہت سارے مواقع ہیں روز آپ کے پاس ایک موقع موجود ہے تو آگے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کا جو سلسلہ ہے اس کو دوبارہ سے پریزیوم کرتے ہیں اور سوال کچھ یہ ہے جناب ہمارا کے لسانی فارما کے جانب سے سپانسرڈ ہے اور سوال آرہا ہے آپ کی سکوین پر کچھ اس طرح سے کہ کس جانور کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے بچہ تو دودھ عموماً سفید ہی ہوتا ہے مطلب جتنے بھی میمل سپیشی جتنی بھی ہے ان میں دودھ سفید ہی زیادہ تر پایا جاتا ہے درافہ دریائی گھوڑی شیرنی یا ہرنی تو آپ نے جناب ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کس کا دودھ اس کی رنگت گلابی ہے لسانی فارما کے جانبے سے سوال سپانسرڈ ٹائمر آپ کا شروع ہونے لگا ہے تیس سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس صرف اور ان تیس سیکنڈز میں آپ ہمیں اس کا درست جواب اپنے درست نام اور پتے کے ساتھ ہمارے اسی واتس ایپ نمبر پر میسیج کریں گے اور جیتیں گے موقع حصیل کریں گے رسانی فارما کے جانبے جیتنے کا تیس سٹارٹی میں سے ٹوینٹی سیکنڈز اور بلکہ اس میں سے بھی اب سکسٹین سیکنڈز آپ کے پاس باقی ہیں تو عروسہ آپ کو اس کے جواب کے بارے میں معلوم ہے نہیں نہیں اچھا یہ ویسے عروسہ نے کرٹیسی میں کہہ دیا کیونکہ دیفنیٹی عروسہ کے پاس بھی وہی پیج مرٹیریل ہے جو میرے پاس ہے اگر میں یہ کہوں کہ مجھے دیکھ کے آتا ہے تو وہ تو مجھے پتا ہے لیکن اگر میں ایسے کہوں کہ مجھے اس کا جواب پتا ہے تو وہ مجھے نہیں پتا حانسٹ چلے بارے جناب ہمارا سوال ہو گیا جو ٹائمر تھا ہمارے سوال کا وہ ہو گیا ختم the time is up تو لسانی فارما کے جانبے میں سوال ہے ہم نے سوال پوچھا تھا کہ جناب کس جانور کے دودھ کا رنگ گلاب بھی ہوتا ہے مادہ ذرافہ دریائی گھوڑی شیرنی یا پھر ہرنی تو اس میں جو درست جواب ہے جناب وہ ہے دریائی گھوڑی یعنی ہپپوپوٹیمس اس کا جو دودھ ہے وہ باقی میملز کے مقابلے میں بہت پنک کلر کا شیرڈ اس میں ہوتا ہے اتنا زبردست شیرڈ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کو لگتا ہے جیسے ہم عموماً رمضان میں وہ روح افزانی بنا کے پیٹے جا بلکل اس کا جو وہ پنک سا شیرڈ آجاتا ہے تو اسی طرح سے اس کا جو ہپپوپوٹیمس کا دودھ ہے وہ بلکل نیچرلی وہ اسی طرح سے اسی طرح سے ہوتا ہے پنک کلر کا ہوتا ہے گلابی رنگ کا ہوتا ہے اور اور انٹس سٹرینج مطلب یہ صرف ہپپوپوٹیمس میں یہ آپ کو ملے گا یا آپ کو کسی اور میمل میں یہ نہیں ملے گا اور اس کی خیر بہت ساری ریزنز بھی ہیں کچھ ایک ریزنز اس کی یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ ایسے فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں ہپپوپوٹیمس کے دودھ میں کچھ ایسے امائنو ایسٹس پائے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیلڈی اور بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پروٹین کیری کرتے ہیں اور ان کے اسی پروٹین کیرنگ بیہیوئیر کی وجہ سے ان امائنو ایسٹس اور ان جو فیٹی ایسٹس ہیں ان کی وجہ سے اس کے جو دودھ کی رنگت ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے تو شاید ہپوپوٹیمس کے بچے کو یار زیادہ ضرورت ہوگی ان چیزوں کی زیادہ پروٹین کی اور بلکل ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہپوپوٹیمس یعنی دریائی گھوڑا یہ زمین کے اوپر روح زمین پہ دوسرا سب سے بڑا جانور ہے سیکنڈ لارجسٹ میمل پہلا دیفنیلٹی ہاتھی ہے اور دوسرا جو ہیں وہ ہپوپوٹیمس ہیں اور اس کا ویٹ بھی آپ کو معلوم ہی ہے کتنا بڑا ہوتا ہے یہ اور اس لیے اس کا جو اب درست جواب ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں سے آتا ہے ہمیں ادنام سلیم نے ہمیں اس کا درست جواب دیا ہے اوکے کہاں سے آزاد کشمیر سے اوکے جناب بھمبر آزاد کشمیر سے آیا ہمیں درست جواب اور دینے والے کا نام ادنام سلیم ہے ادنام سلیم صاحب بھمبر آزاد کشمیر سے آپ کو بہت زیادہ مبارک بات کیونکہ آپ جی چکے ہیں لسانی فارما کا گفٹ ایمپر گو کے آزاد کشمیر میں دریائی گھوڑے بلکل نہیں پائے جاتے لیکن پھر بھی آپ کو معلوم ہے دریائی گھوڑے کے بارے میں اور یہاں تکا آپ کا کم از کم لگا جو بھی ہے بارحل آپ کو مبارک ہو آپ یہ گفٹ ایمپر جیت چکے ہیں تو جناب یہ تین سوال ہمارے ہو چکے ہیں آخری سوال اب ہمارا باقی ہے اور آخری سوال بھی میرے خلاف کری لیتے ہیں کیونکہ مزید تو کچھ چیز نہیں ہے ہم سب کچھ پروگرمی شامل کر چکے ہیں ٹیلنٹ سیگمنٹ کا میں ضرور بس ذکر یہاں پہ کرتا چلوں گا ہم روزانہ کہتے ہیں آپ کو کہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا انٹرٹینمنٹ سے یا گفت وغیرہ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے یہ پیورلی ہم نے سیگمنٹ رکھا ہوا ہے صرف اور صرف ٹیلنٹ پرموشن کے لیے اپنے پاکستانیوں کے لیے کہ اگر ہمارے پاکستانی لوگوں میں ہمارے بھائیوں میں ہماری بہنوں میں کوئی ٹیلنٹ موجود ہے کوئی اچھا سا کہا سکتے ہیں پرفارم کر سکتے ہیں فلم کا ڈائیلوگز ریپروڈیوز کر سکتے ہیں ممکری کر سکتے ہیں یا کچھ بھی اور ایسا جو ایکسٹر آرڈنری ہے اور کسی کو امپریس کر سکتا ہے انفلنس کر سکتا ہے تو ایسا اگر ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو تیس سیکنڈز کے لیے شوٹ کیجئے تیس سیکنڈز کا ویڈیو ریکارڈ کیجئے اپنے موبائل فون پر اگر موبائل فون پر آپ کر رہے ہیں تو کیپ ان مائنڈ کہ موبائل فون آپ نے یوں ہوریزنٹل رکھ کے ویڈیو شوٹ کرنا ہے اور پھر ہمیں بھیج دیجئے ہمارے اسی ویڈیو نمبر پر اپنے نام اور اپنے پتے کے ساتھ تو ہم چلاتے ہیں آپ کا ویڈیو آپ کا ٹیلنٹ ویڈیو اپنے ٹیلنٹ سیگمنٹ میں تیس سیکنڈ کے لیے آپ ہماری سکرین پر چلتے ہیں اب پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ہماری سکرین دیکھی جاتی ہے وہاں وہاں تک آپ کا یہ ٹیلنٹ پہنچتے ہیں لیکن بھائی میں ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کیونکہ بعض اوقات ہم اپنا یہ سیگمنٹ نہیں چلا سکتے نہیں دکھا باتے اور آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اس کی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیلنٹ آتا ہے اس کا کانٹنٹ پاکستانی نہیں ہے یہ تو بہت ضروری ہے ہم روز کہتے ہیں کہ کانٹنٹ آپ کا پاکستانی ہونا چاہیے بلکہ ایسی اسی ویڈیوز ہمارے پاس کچھ آئیں گا رہے تھے لوگ بڑا اچھا گا رہے تھے بڑا اچھی آواز تھی لیکن ہم مجبور ہیں کہ نہیں چلا سکتے کہ کانٹنٹ پاکستانی نہیں ہے تو آپ ضائع مت کریں اپنے اس اپرچونٹی کو پاکستانی کانٹنٹ کے ساتھ اپنا ہی ویڈیو ہمیں بھیجیے تو ہم ضرور چلائیں گے اپنی شکلیں پہ آپ کا یہ ویڈیو تو اب آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں جنا ہمارا آج کا آخری سوال انتہائی آسان سوال ہے تاریخ کے جو طلبہ ہیں یا تاریخ کے ساتھ جن کو پسند ہے تاریخ کیا پڑھتے ہیں ان کے لئے تو میں رہا ہے کہ یہ سیکنڈز کی بات ہے تو جیتی ہے گولڈن پل کاسمیٹک کی جانب سے اپنی شکلیں پر اس سوال کا درست جواب دے کے درست طریقے کے ساتھ سوال کچھ یوں ہے کہ کس بادشاہ کو دا انجینئر کنگ یعنی میمار بادشاہ کہا جاتا ہے کس بادشاہ کو دا انجینئر کنگ کہا جاتا ہے آپ کے سامنے امیر تیمور الاؤدین خلجی فیروز تغلق یا شاہ جہان تو جناب گولڈن پل کاسمیٹک کا گفت ریمبر جیتنے کا موقع آخری موقع آج کے اس پروگرام میں کل تو اس ڈیفنیٹی پھر مواقع ہوں گے بہت سارے آج کا یہ آخری موقع ہے تو آپ نے بتانا ہمیں صرف یہ ہے تیس سیکنڈ کا ٹائمر آپ کا شروع ہو چکا ہے چوبیس سیکنڈ آپ کے باس باقی ہیں آپ نے ہمیں یہ بتانا کہ کس بادشاہ کو میمار بادشاہ یعنی انجینئر کنگ کہا جاتا ہے امیر ٹیمور علاو دن خلجی فیروس تغلق یا پھر شاہ جہان اور دنگیر مودان سر جہان بلکل مجھا آتا ہے بری گوڈ اس کا انسر معلوم ہے اور یقینا آم شور کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا انسر معلوم ہوگا آخری کچھ سیکنڈز ہیں ہمارے پاس وقت ہو گیا خد تو روسا اس کا ہمیں درست جواب آپ نے بتائیے اس کا درست جواب ہے شاہ جہان اور میرے قیل سے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تاج محل جو ہے کو بنایا تھا اپنی ان کے جو بیوی تھی نور جہان نور جہان ممتاز بیگم ساری ممتاز ممتاز کے جو انہوں نے ان کی محبت میں جو ہے جی بلکل تاج محل جو کہ محبت کی نشانی ہے تو جناب شاہ جہان ایک ایسا بادشاہ ہے مغل بادشاہ اور یہ چوتھے مغل بادشاہ تھے برسغیر پاکوہین کے اور ان کی وجہ شہرت ان کا جو آرکٹیکچر ہے وہ تھا ان کی وجہ شہرت اور اس میں بھی چونکہ شاہ جہان صاحب کو خود آرکٹیکچر کا یعنی فن تعمیرات کا ان کو خود ایک تو شوق تھا اور دوسرا ان کو اس کا نالیج بھی اچھا خاصا تھا تو اس لیے انہوں نے بہت ساری لازوال اور شاندار امارات برسغیر پاکوہین میں تعمیر کروائی جن میں صرف اہری سطاب کا تاج محل ہے اس کے علاوہ آپ کی جو جامعہ مسجد ہے دیلی کی وہ ہے آگرہ کا لال قلعہ ہے اس کے علاوہ آپ کا جو لاہور کا شالی مار گارڈن ہے آپ کے لاہور کے شاہی قلعے میں شیش محل ہے بے شمار امارات ہیں ایسی جو آج بھی موجود ہیں اور ان کے جو فن تعمیر تھا مغلوں کا اس کا وہ مو بولتا ثبوت ہے شاہ جہان اس کال دا انجینئر کنگ یعنی میمار بادشاہ تو اس کا جناب ہمیں جو درست جواب ہے وہ آیا ہے کسور سے اور کسور سے دیا ہے ہمیں درست جواب اکسا شیخ صاحبانے سو اکسا فرم کسور آپ کو ہو بہت زیادہ مبارک بات آپ جی چکی ہیں گورڈن پر کاسمیٹی کی جانب سے ایک زبد دست کے ٹیمپر تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا سوالہ تو جواب آج کا سلسلہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرم کا وقت دی چکے ختم ہو چکا ہے آج کے تمام